خیبر پختونخواہ میں خواتین پر تشدد کے واقعات میں اضافہ ہو گیا روانسال کے پہلے نو ماہ میں دو سو بارہ خواتین قتل کر دی گئیں تشدد کے تین سو چون سٹھ واقعات رونما ہوئے لیکن صوبائی حکومت کی سنجیدگی کی داستان سنا رہے ہیں عزمت علی شاہ خیبر پختونخواہ میں ہوا کی بیٹی غیر محفوظ ہو گئی روانسال کے پہلے ہفتے نو مہینوں میں خواتین پر تشدد کے تین سو چون سٹھ واقعات پیش آئے جبکہ دو سو بارہ خواتین کو قتل کیا گیا لیکن اس حساس مسئلے پر صوبائی حکومت کی غیر سنجیدگی دیکھئے کہ صوبے کا پہلا اور واحد دادرسی سینٹر جس کی تعمیر کا فیصلہ کاغذات سے ہی نکال دیا گیا تو ہماری حکومت سے بھی درخواست ہیں کہ ہماری لئے کچھ کریں کچھ کام کریں کیونکہ اب تو ہمارا نیا پاکستان آیا ہے نیا حکومت آئی ہے اور ابھی جنوری سٹارٹ ہوگی تو امید کرتی ہوں کہ ہمارے لئے کچھ ہوگا ریسنٹلی ہماری کیابنٹ نے بل اپروف کیا تو اگر آپ بل اپروف کروا رہے تو اس کی امپلیمنٹیشن کس طرح ہوگی آپ کو یہ سوچنا حکومت کو یہ سوچنا چاہیے تھا اس کی امپلیمنٹیشن تب بھی ہو سکتی جب آپ کے پاس کچھ شلٹر ہوم یا ون پوائنٹ پیسی سینٹر ہوگا خواتین کے خلاف تشدد کی روک تھام کے لیے ملتان کی طرح بنائے جانے والے خصوصی دادرسی مرکز میں متاثرہ خاتین کی شکایات کے علاوہ قانونی مدد سے لے کر فرس ریڈ، ٹی بی معاینے، نفسیاتی کانسلنگ، پولیس ریپورٹنگ اور تفریش کی سہولیات بھی شامل ہوں گی یہ بہت خوش آئین بات تھی جب یہ اعلان کیا گیا کہ ملتان والے کو ہم کاپی کر کے یہاں بنائے جائے گا صوبے میں خاتین پر پور تشدد واقعات میں اضافے اور حکومتی دلچسپی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ روا مالی سال کے بجٹ میں ترقی نسوہ کے پچاس فیصد فن کم جبکہ گزشتہ برس کے تین بڑے منصوبے بھی ترقیاتی پروگرام سے فارغ کر دیا گئے اور خیبر پختنخاہ میں خواتین کے لیے دادرسی سینٹر کا امنا ہونے کے فیصلے پر خواتین نے حکومت کو آڑھے ہاتھوں لیا ہے اس بارے میں خواتین کیا کہتی ہیں آپ بھی دیکھئے گریسی سینٹر کا ہونا یہاں بہت ضروری ہے کیونکہ آپ نے جو فگر بتائی وہ صرف فائل کیسز ہیں اس کے علاوہ 99% جو ہیں وہ ڈومیسٹک وائلس کا خواتین شکار ہوتی ہیں اس میں بچیاں بھی ہیں اس میں بڑی ایج کی عورتیں بھی ہیں تو جو شلٹر ہوم یہاں خیبر پختنخواہ میں ہیں میرا خیال ہے وہ مینی جیل سے کم نہیں ہیں دومیسٹک وائلنس کی بات کریں یا وائلنس اگینسٹ ویمن کی بات کریں تو اس میں کوئی خاص بہتری نہیں آئی اس کی وجہ یہ کہ ایک تو اب بھی ریسنٹلی ہماری کیابنٹ نے بل اپروف کیا تو اگر آپ بل اپروف کروا رہے ہیں تو اس کی امپلیمنٹیشن کس طرح ہوگی آپ کو یہ سوچنا حکومت کو یہ سوچنا چاہیے تھا اس کی امپلیمنٹیشن تب بھی ہو سکتی جب آپ کے پاس کوئی شلٹر ہوم یا ون پوائنٹ کرایسیس سینٹر ہوگا جہاں پہ عورتوں کو ساری سہولیات مہیا ہو سکے خیبر پختنخواہ کی گورنمنٹ نے لاسٹ یر جو ہے تو جو فیصلہ کیا تھا دومیسٹک وائلنس کی وکٹمز کے لیے شلٹر ہوم بنانے کا تو کیپکے میں جو واقعات رونما ہو رہے ہیں اور جو دومیسٹک وائلنس کی وکٹمز اس میں دن پتین اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو ان واقعات کو دیکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ یہ جو حکومت کا فیصلہ تھا یہ بہت ہی اہم تھا اور اس کے نتائج بہت اچھا خیبر پختنخواہ میں تشدد کے واقعات میں اضافے اور دادرسی سینٹر نہ ہونے پر خواتین نے حکومت کو آڑھے ہاتھوں لیا ہے خبر پختنخواہ میں خواتین پر بڑھتے ہوئے تشدد کے واقعات ایک جانب اور دوسری جانب حکومت کی غیر سنجیدگی سامنے آئی ہے دادرسی سینٹرز قائم نہیں ہو پائے ہیں عظمت علی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس بارے میں مزید بات کر لیتے ہیں عظمت کیا موقف ہے اس پر حکومت کا جی بلکل خیبر پختنخواہ کو خواتین پر تشدد کے لحاظ سے کچھ اچھا نہیں سمجھا جاتا چوالیس ایسے خواتین ہیں جنہیں غیرت کے نام پر قتل کیا گیا تھا اور تقریبا تیز کے قریب ایسے مقدمات ہیں قتل کے خواتین کے جنہوں نے عدالت کی راہ ہی نہیں دیکھی ہے جن کے وہ کیسز جو کہ قتل کے واقعات خواتین کے وہ وہاں پر ریپورٹ ہی نہیں ہوئے ہیں ساتھ میں پھر خیبر پختنخواہ حکومت اس واقعات کو گردے کا جائے تو پھر خیبر پختنخواہ حکومت کی سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ پاکستان میں جو کہ ملتان کے مقام پر ایک سینٹر قائم کیا گیا جو کہ پاکستان میں اور پھر ملک بر میں تقریباً ایک اپنی طرز کا واحد اور منفرد سینٹر تھا جو کہ تقریباً تمام جتنے بھی تشدد سے ان کا شکار خواتین تھے وہاں پر ان کو ایک ہی چت کے تلے تمام سہولیات دی جاتی تھی پھر خیبر پختنخواہ نے حکومت نے یہ ایک فیصلہ کیا کہ اسی طرز کا خیبر پختنخواہ میں ہی اس طرح کا ایک سینٹر قائم کیا گیا پچھلے سال انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس طرح کا ایک سینٹر قائم کیا جاسے کہ جس میں سے تشدد سے کشکار جتنے بھی خواتین ہوگی ان کو پولیسنگ فسٹ ایٹ سے لے کر تمام لیگل ایڈز یا جو اس کی ذہنی کاؤنسلنگ ہوگی یا نفسیاتی کاؤنسلنگ ہوگی وہاں پر طبی ساتھ میں پولیسنگ اور دیگر جتنے بھی سہولیات ہوں گی جو کہ تشدد سے کشکار خواتین ان کو ایک چھت کے تلے دی جائے گی عالمیہ یہ ہے کہ پچھلے سال جب ان کا فیصلہ کیا گیا تو اس سال اس کو ایڈی پی میں شامل نہیں کیا گیا اور وہ صرف کاغذات کی حد تک ہی وہ فیصلے جیتے ہیں اور زبانی حد تک وہ فیصلے جتی وہ ہوئے اور اب تک اس سال اس کو نکال دیا گیا تشدد کے یہ واقعات جتنے بھی ہوئے ہیں جو کہ کافی زیادہ ہیں اگر ان کو مدنظر رکھتے ہوئے خیبر پختنخواہ حکومت اس طرح کے فیصلے کرتی ہے تو پھر وہ اس میں سنجیدہ نہیں ہے ٹھیک ہے عظمت علی شاہ بہت شکریہ اس بار میں اپ ڈیٹ کر رہے تھے خیبر پختنخواہ کی بات ہو گئی اگر پنجاب کی بات کریں تو ملتان میں ساؤت ایشیا کے پہلے واقس انٹر میں خواتین کے حقوق کی دادرسی کا سلسلہ جاری ہے مارچ دوہزار سترہ میں یہ سینٹر قائم کیا گیا تھا اور اب تک ستائیس سو سے زائد خواتین کی شکایات یہاں پر ریجسٹر کروائی گئی ہیں ملتان میں ساؤت ایشیا کے پہلے واقس انٹر میں خواتین کے حقوق کی دادرسی کا سلسلہ جاری ہے یہ سینٹر مارچ دوہزار سترہ میں ملتان میں قائم کیا گیا تھا اب تک ستائیس سو سے زائد خواتین کی شکایات یہاں پر ریجسٹر کی گئی ہیں ہر آنے والا کیس فرنٹ ڈیسک پر ریجسٹر کیا جاتا ہے اور واقس انٹر میں ماریکو لیگل تھانہ پروسیکیوشن اور مصالحتی ادارہ ایک ہی چھت تلے قائم ہے جہاں پر خواتین کی مکمل دادرسی کی جاتی ہے گھریلو تشدد کا شکار ہونے والی خواتین جو کہ اپنی شکایات یہاں پر لے کر آتی ہیں ان کے کیس ریجسٹر کیے جاتے ہیں ملتان میں یہ سینٹر قائم کیا گیا تھا جہاں پر ستائیس سو سے زیاد شکایات اب تک ریجسٹر کی جا چکی ہیں اور حکومت کے شعبہ صحت کی بہتری کے سارے دعوے بھی دھرے رہ گئے تحریک انصاف کی وفاقی حکومت نے سی ڈی ایس پتھال کو کلئر امپلانٹ کے آپریشنز کے لیے فنڈز روک دیئے ہیں اسی بارے میں مزید ہم جانیں گے 24 نیوز کی نمائندہ سبا بجیر ہمارے ساتھ موجود ہیں سبا بجیر کیا وجوہات سامنے آئی ہیں فنڈز روکے جانے کی آج بلکل نئی حکومت کے شعبہ صحت میں بہتری لانے کے دعوے دھرے کے دھرے ہی رہ گئے کیونکہ پاکستان کا پہلا سرکاری اسپتال جہاں پر کوکلئر امپلانٹ کا آپریشن ہوتا تھا وہ اس کی فنڈنگ جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے اس وقت پورے ملک سے بارہ سو بچے جو ریجسٹرڈ ہیں یہاں پر میں سی ڈی ایس پتال کے باہر موجود ہوں جہاں پر یہ آپریشن کیے جاتے ہیں کوکلئر امپلانٹ کا جو آپریشن ہے اس پر ساڑھے بارہ لاکھ روپے جو ہے وہ سرکاری سطح پر خرچہ آتا ہے جبکہ پرائیویٹ سیکشن کی طرف اگر ہم جائیں تو پرائیویٹ میں بیس سے بائیس لاکھ روپے اس آپریشن کا خرچہ ہوتا ہے فنڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی آپریشن جو ہیں وہ روکے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے ان کے عمر بھر کی معذوری کا خطرہ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے گریب اور نادار افراد جو ہیں وہ اتنا زیادہ مہنگا آپریشن نہیں کروا سکتے اور نئی حکومت کی جانب سے یہ جو فنڈ ہے یہ فنڈ بند کیا گیا ہے اور اس وقت ریجسٹر بارہ سو جو بچے ہیں وہ ان کی عمریں ایک سال سے پانچ سال تک کے عمر کے بیچ میں ہیں لیکن فنڈ روکنے کی وجہ سے ان کی زندگیاں جو ہیں وہ دعو پر لگی ہوئی بہت شکریہ سبابا جیر آپ کا وفاقی حکومت نے سیڈی اسپطال کو کلیر ایمپلانٹ کے آپریشنز کے لیے فنڈ روک دیئے ہیں اس پر عوام کا کیا کہنا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کا پرشن ہوگا لیکن ابھی تو اس کا فنڈ روکا ہوا میری حکومت سے زارش ہے کہ فنڈ جاری کرے جائے اس کا پرشن ہو جل سے جل اس شروع سے بولتا نہیں ہے میں ایک سال سے آ رہا ہوں ان کے پاس ڈاکومنٹ سارے کلیر کی ہیں آج آیا ہوں جو ہمارا ٹائم تھا دورانے کا ڈاکٹساب کے پاس کہ انہوں نے کہا ان کا فنڈ روک دیا گیا ہے فنڈ نہیں ہے گورنمنٹ فنڈ نہیں دے رہی ہے ہمارے بچے کا مستقبل کا مسئلہ ہے ہم نے تو ووٹ بھی عمران خان کو ہی دیئے ہیں اور اسی سے اپیل بھی ہے کہ فنڈ کھولیں خالی میری بچی نہیں اور بھی بارہ سو بچے ہیں ان کا بھی دیکھیں نا معذوری زیادہ پھر بڑھ جیگی لوگوں کے تاثرات آپ نے جانے یہاں پر آپ کو بتائیں گے پنجاب حکومت نے دور دراز کی عوام کو گھر پر صحت کی سہولیات پہنچانے والے موبائل ہیلتھ یونٹ کو بند کر دیا جس پر عوام کا کہنا ہے کہ حکومت کو یہ یونٹس دوبارہ فعل کرنے چاہیے مزید بات کریں گے نمائندہ 24 نیوز اتر لا شاری سے جو کچھ دیر پہلے ہمارے ساتھ تھے اتر لا شاری آگاہ کیجئے گا عوام کی کیا رائے ہے اس حوالے سے اور ان موبائل ہیلتھ یونٹس کو بند کیوں کیا گیا ایسے یہ کہ بات کریں موبائل ہیلتھ یونٹس کی تو گزشتہ کئی ماہ سے اس سلسلہ بند ہے پہلے دہی علاقوں میں آتے تھے یہاں پر کتنی سہولت تھی لوگوں کو بات کریں گے کہ جو دیہاتی لوگ ہیں دیہاتوں کے لوگ ہیں دور دراز جو ہسپیٹل سے کافی دور ہیں ان کو اس وقت کیا سہولت تھی اور اب کیا مسائل ہیں سر بتائیے گا کہ یہاں پر پہلے جو موبائل ہیلتھ یونٹس آتے تھے اب وہ بند ہیں نہیں آرہے پہلے کیا صورتحال تھی اب کیا صورتحال ہے پہلے یہ سہولت گورنمنٹ پنجاب کی طرف سے بہت اچھی سہولت تھی اور یہاں پہ منتلی بیسس پہ موبائل ہیلتھ یونٹ آتا تھا یہاں پہ گاؤں کے لوگوں کا مفت علاج ہو جاتا تھا جو کافی مہنگے کیونکہ یہاں کے غریب لوگ ہیں مزدور لوگ ہیں جو اپنے دھیاری حساب سے وہ کرواتے تھے بہت بڑا مسئلہ بڑا ہوا ہے جو گاڑی آتی تھی وہ اچھا تھا اب بڑا مسئلہ ہے جو پہلے گاڑی آتی تھی اس سے ذرا آسانی تھی اب زیادہ مسئلہ ہے اور اب یہاں پر لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ اب وہ موبائل ہیلتھ یونٹ جب سے آنا بند ہوا ہے لوگوں کو مسائل ہیں کہ انہیں شہر میں جا کر بہت مہنگے مہنگے ٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں جن سے ظاہری بات ہے کہ غریب لوگ ہیں دھیاری دار ہیں تین سو سے پانچ سو رپے جو ڈیلی کماتے ہیں ان کو علاج کی سہولیات جب نہیں ملتی تو پرائیویٹلی طور پر علاج کرانا ان کے لئے ممکن نہیں ہوتا بہت شکریہ ترلا شاری آپ کا پنجاب میں شعبہ سہت میں بد انتظامی کی انتہا ہے رخ کریں گے دیرہ غازی کان کا جہاں پر وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی جانب سے دیے گئے موبائل ہیلتھ یونٹ کھڑے کھڑے دھول مٹی ہونے لگے ہیں مزید صورتحال جانیں گے نمائندہ ٹوڑی فون نیوز آشر اشفاق سے آشر اشفاق بتائیے گا یہاں بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں ہے اور حکومت موبائل ہیلتھ یونٹس کے لئے عملہ بھی یہاں پر تائینات نہیں کر سکی آجی بلکل وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار وزارت عالی کا قلم دان سمالنے کے بعد پہلی مرتبہ دیرہ غازی خان پہنچے تو ان کی جانب سے دیرہ غازی خان کی عوام کو سہولت دینے کے لئے موبائل ہیلتھ ایمبولینسز کا افتتاح یہاں پر وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے کیا گیا تھا تین ایمبولینسز یہاں پر دیرہ غازی خان کے لئے ان کی جانب سے دی گئی تھی اور یہاں پر ان کی جانب سے افتتاح بھی کیا گیا تھا مگر ایمبولینسز تو یہاں پر پہنچا دی گئی ہیں تمام ایمبولینسز یہاں پر موجود ہیں عملہ یہاں پر نہ ہونے کے باعث یہاں پر جو ایمبولینسز وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے ڈیرہ غازی خان کی عوام کو سہولت دینے کے لیے دی گئی تھی وہ وہاں پر یہاں پر ویسی کی ویسی یہاں پر موجود ہیں ڈیرہ غازی خان کی عوام کو تحفہ دیا گیا تھا صرف اور صرف یہاں کے جو شہری ہیں وہ یہی مطالبہ کرتے دکھائی دیتے ہیں جن کا افتتاح وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے کیا گیا تھا کم از کم ان کو یہاں پر بقیادہ ترکیوں پر استعمال کیا جائے اور یہاں پر شہریوں کو جو سہولیات ہیں وہ یہاں پر فرام کی جائے تاکہ اس کے باعث یہاں پر جو شہری ہے وہ مستفید ہو سکے محکمہ سہت پنجاب کی ادم دلچسپی عالمی بینک نے پنجاب میں طبی سہولیات کے پرگرام پر حکومت کو پانچ کروڑ چالیس لاکھ ڈالر کی قسط منسوخ کر دی ہے مزید بات کریں گے نمائندہ 24 نیوز علی رامے سے علی رامے کیا وجہ ہے کیوں عالمی بینک کی جانب سے یہ قسط جو ہے فنڈ جو ہے وہ منسوخ کیے گئے سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ محکمہ سہت پنجاب دلچسپی ہے اور موجودہ حکومت نے بھی اس بات کا نوٹس نے کا نوٹس نہیں لیا کہ سابق دور حکومت میں محکمہ سہت نے سو کروڑ ڈالر کا ایک معاہدہ کیا تھا دو ہزار بارہ میں کہ پنجاب بھر میں جو سہولیات کا فقدان اس کو مکمل کیا جائے گا اور ہیلتھ ریفارمز لائی جائیں گی لیکن اس پر اب کیونکہ جو محکمہ سہت پنجاب ہے وہ چھالیس کروڑ ڈالر جو ہے وہ استعمال کر چکا ہے لیکن چھپن کروڑ کے مزید چھپن کروڑ پہ کے ڈالر کے جو مزید جو قسط ہے وہ عجرہ نہیں کروا سکا اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی طرف سے اب مزید جو ہے وہ بات چیت نہیں کی گئے عالمی بینک سے کہ یہ پی فنڈ جو ہے وہ مزید ریلیز کروائے جا سکے اس پروگرام کے لیے تو اس میں بظاہر طور پر یہ غفلت محکمہ خزانہ پنجاب کی اور محکمہ سہت پنجاب کی ہے کہ ان کی طرف سے کیوں نوٹس نہیں لیا گیا کہ اتنا بڑا معاہدہ کیا گیا لیکن اس کے بعد اب وہ بھولی گئے کہ دو ہزار اٹھارہ دسمبر میں اب یہ معاہدہ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے تو اس پر اب عالمی بینک کے حکام نے بقیدوں پر کہا ہے کہ کیونکہ اب ٹائم ختم ہو چکا ہے تو وہ اپنے یہ کسٹ دوسری کسٹ جو ہے وہ جاری نہیں کریں گے اور اس کے بعد وہ منصوب کر دی گئی ہے تو اس پر محکمہ خزانہ کے حکام کا موقف ہے کہ یہ بلکل ڈیڈ لائن دو ہزار اٹھارہ تک کی تھی اور اب وہ ختم ہو چکی ہے تو محکمہ سہت کے حکام کا موقف اس پر یہ ہے کہ جو ہیلتھ ری فارمز کا پروگرام تھا جس پر چھالی کروڑ ڈالر جو استعمال کیے گئے وہ اب مکمل ہو چکا ہے اس کے لیے ان کو مزید فنڈ کی ضرورت نہیں ہے لیکن حکام کا کہنا جب معاہدہ سو کروڑ ڈالر کا کیا گیا تو اس کے لیے پیمنٹ جو ہے وہ بھی اسی مد میں کی جائے گی یعنی اس معاملے میں بھی حکومت پنجاب کی ادم دلچسپی سامنے آ رہی ہے بہت شکریہ علی رامے آپ کا روی کے بعد آپ کو خبر دیں گے سوپریم کورٹ کے ایک بڑے اقدام پر عمل درامت شروع ہو گیا شیری جنہ سمیت شہر کے مختلف علاقوں سے آئل ٹینکرز ٹرمنل زلفقار آباد پر منتقل ہونا شروع ہو گئے اسی بارے میں حسن عباس ریپورٹ کریں گے شہر قائد میں ایک اور بڑے مسئلے کا حل نکل آیا ٹرافک جام کا سبب بننے والے آئل ٹینکرز اب شہر کی سڑکوں پر کھڑے نہیں ہوں گے صرف تیل کی ترسیل کے لیے اپنے مقررہ روٹ کا استعمال کریں گے سالوں کی تاخیر کے بعد زلفقار آباد ٹرمنل کا کام مکمل ہو گیا شیری جنہ کالونی سمیت شہر کے مختلف علاقوں سے آئل ٹینکرز زلفقار آباد منتقل ہونا شروع ہو گئے تقریباً بتیس سو کی کیپیسٹی ہے زلفقار آباد ٹرمنل میں بیئک وقت جو ہیں آئل ٹینکرز کھڑے ہو سکتے ہیں تو اس کی جو ایس او پی بنی ہے اس کا انداز یہ ہے کہ جب انٹر ہوں گے تو ان پر پارکنگ ٹکٹ دیا گیا رضا عباس رضی کا مزید کہنا تھا کہ جس نے بھی شہر کی سڑکوں پر آئل ٹینکر کھڑا کیا اس کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا ٹرمنل بننے سے کراچی میں ٹرافک کی روانی میں بہتری آئے گی جب گارمنٹ نے کروڑوں روپے خلچ کر کے انہیں پراپر ایک جگہ دیا تو وہ انہیں مقررہ جگہوں پر کھڑا ہونا چاہیے اور اس کے بعد اگر وہ نہیں ہوتے تو یقیناً ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن اور پولیس اس پر حکمت عملی بنا چکی ہے اپنی پھر وہ بائی فورس جو ہے ان کو اس بات کے لیے پابند کریں گے کہ وہ شہر میں کھڑے ہونے کے بجائے زلفقار آباد آئل ٹرمنل میں کھڑے زلفقار آباد آئل ٹرمنل کا منصوبہ طویل عرصے تک تاتل کا شکار رہا سپریم کورٹ کے حکامات کے بعد میئر کراچی وسی مختر ایکشن میں آئے اور منصوبے کو تکمیل تک پہنچایا کیامرمن ازغل علی کے ساتھ حسن عباس 24 نیوز کراچی تو اس اقدام کے بعد امید ہے کہ کراچی میں ٹرمنل کا بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا زلفقار آباد ٹرمنل پر آل ٹینکرز منتقل ہونا شروع ہو گئے ہیں سپریم کورٹ نے اس بارے میں حکم جاری کیا تھا ٹرمنل کے مسئلے کو دیکھتے ہوئے اور کہا یہ گیا تھا کہ زلفقار آباد ٹرمنل پر آل ٹینکرز کو منتقل کیا جائے جس کے بعد اب اس اقدام پر عمل درامت بھی شروع ہو گیا ہے اسی بارے میں مزید بات کریں گے نمائندہ 24 نیوز حسن عباس سے حسن بتائیے گا تو اب کراچی کا ایک بڑا مسئلہ حل ہونے کو جا رہا ہے دیکھیں اس ٹائم ہم آپ کو شیری جنائی کے علاقے سے رپورٹ کر رہے ہیں اور یہ جگہ وائل ٹینکرز کی وجہ سے جانی جاتی تھی متعتد بار یہاں پہ وائل ٹینکرز کی غیرکارونی پارکنگ کی خلاف آپریشن کیا گیا لیکن ہر دفعہ انتظامی اداروں کو جو ہے اس میں شکست حاصل کرنی پڑی کیونکہ کوئی اور جگہ نہیں تھی جہاں پہ وائل ٹینکرز کی پارکنگ کی جائے لیکن اب کئی سالوں کی کاویشوں کے بعد اور کوششوں کے بعد ظلفقارہ بات ٹرمینل جو ہے اس کو پر کام مکمل کر لیا گیا ہے تقریبا نو سو بارہ دکانیں جو ہیں وہ قرآن دازی کے ذریعے وہاں پہ لوٹ کی گئی ہیں اور چار سو ستائیس دکانوں کی وہاں پہ پسیشن بھی دیتی گئی ہے اور فوری طور پہ یہ ہدایت کی ہے کہ تمام طرح وائل ٹینکرز کو وہاں پہ منتقل کیا جائے شیری جینا کالونی سے اس ٹائم میرے کیمرہ میں اگر آپ کو دکھائیں تو یہ وہ جگہ ہے یہ وہ سڑک ہے جہاں پہ ہم دیکھتے تھے کہ صرف ہمیں وائل ٹینکرز ہی دکھائی دیتے تھے اور کچھ نہیں دکھائی دیتا تھا لیکن اب جیسے ہی زلفقار آباد ٹرمینل پہ جو ہے وہ منتقلی کا عمل شروع ہوا ہے تو ہمیں یہاں پہ خاصا رج بھی کم دکھائی دے رہا ہے تاوہ یہاں پر آپ شیری جینا پہ صرف بیبو پہ وہ وائل ٹینکرز آیں گے جو صرف فیولنگ کے لیے آیا کریں گے اس کے علاوہ کوئی اور وائل ٹینکر اور غیر قانونی پارکنگ ان کی اپڈیٹ کر رہے تھے یہ آٹھ روپے جس کے ہیں پاکستان میں نیا ٹیک سائد کر دیا گیا اور مسافروں کو لوٹنے کا سلسلہ جاری ہے جو بھی مسافر ریلوے سٹیشن میں آتا ہے اس سے ڈیم فنڈ کے نام پر دو روپے وصول کیا جا رہے ہیں اور یہاں پر یہ بقاعدہ دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگوں کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے جو کہ اپنا ٹکٹ لینے کے لیے آئے ہیں فی پسنجر دو روپے تک ڈیم فنڈ وصول کیا جا رہا ہے جو سو روپے سے زائد کا ٹکٹ لیتا ہے لیکن جب مسافروں سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر دس دس روپے ڈیم فنڈ لیا جا رہا ہے اور ایک محتاط اندازے کے مطابق یہاں پر روزانہ ہزار سے زائد مسافر آتے ہیں اور یوں ایک ہزار کو اگر آٹھ سے ضرب دی جائے تو آٹھ ہزار پیا یہاں پر ریلوے کے جو ٹکٹ کاٹ رہے ہیں ان کی جیب میں جا رہا ہے اور ڈیم فنڈ میں صرف دو روپے کے حساب سے انٹری ہو رہی ہے لوگ اس پہ چیک ہوتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یا تو بقاعدہ طور پر اس کو ایک سسٹم کے انڈر کیا جائے رائش اتنا ہے کہ ایک بندے کو ٹکٹ دے کر پیسے کاٹ کر یہاں سے بھگا دیا جاتا ہے جس پر لوگ اب اس پر خلم خلا بات کرنے لگے ہیں کہ یہ ڈیم فنڈ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ ہو گیا لیکن اس کے عوض جو ان کے آٹھ روپے زائد کٹے جا رہے ہیں اس کا حساب تو ڈیم فنڈ کی آرڈ میں ریلوے حکام اپنی جیبیں گرم کر رہی ہیں اس حوالے سے مسافر کیا کہتے ہیں آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں یہ اضافی چارجر کٹ رہے ہیں دس دس روپے کٹ رہے ہیں ڈیم فنڈ میں تو جانے چاہیے لیکن دو دو روپے کی بجائے دس دس روپے کٹ رہے ہیں ہمارا ڈیم فنڈ انہوں نے دونوں میں چارجر روپے کٹے ہیں میں نے ان کو یہ دے پانچ ہزار روپے دو ٹکٹوں کے اوپن ٹکٹ کے ہیں انہوں نے مجھ سے لیے تین تی سو ستر ڈیم فنڈ کے نام پہ یہاں مشکلات آ رہی ہیں یہ گئی ڈیم فنڈ کے لیے دو دو روپے کٹوٹی ہے لیکن ہم سے ایکسٹرا پیسے لے رہے ہیں دس دس روپے کٹوٹی لے جا رہے ہیں تو ان سے پوچھا جائے کہ کہاں جا رہے ہیں کیوں زیادہ پیسے ہم سے یہ کٹے جا رہے ہیں یہ ڈیم فنڈ میں لے رہے ہیں دس روپے فری ٹکٹ پہ اور بول رہے ہیں کہ دو روپے جا رہے ہیں گورنمنٹ کو اور آٹھ روپے کہاں جا رہے ہیں کوئی پالوں نہیں ہے دس روپے ڈیم کے لے رہے ہیں ہم سے تو دو روپے وہ جا رہے ہیں آٹھ روپے کہاں جا رہے ہیں دس کی بجائے بیس بھی لے لیں تو کام تو کریں خبروں کا سلسل آکے بڑھاتے ہیں آپ کو بتائیں کہ حکومت پنجاب نے شہباز صریف کو جیل میں بی کلاس دینے کے فیصلے سے آگاہ بھی کر دیا ہے اسی حوالے سے مزید ہم جانیں گے کیسر کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں کیسر کھوکر اس بارے میں کیا فیصلہ کیا گیا ہے اور کیا تحریدی طور پر جیل حکام کو یہ حکم نامہ مواصل ہو چکا جیل لاہور کی ہے وہاں پر بی کلاس دینے کا نوٹکیشن جاری کر دیا ہے یہ نوٹکیشن محکمہ داخلہ نے جاری کیا ہے جس کے اطاعت میاں محمد شباز شریف کو جیل میں ایک مشکتی، ایر ٹی وی، ایک کرسی، ایک میز، ایک اخبار، گھر کا کھانا اور الگ بیرک میں جو سہولت ملے گی بی کلاس کی جو سہولت ہے وہ دی جائے گی اس حوالے سے محکمہ داخلہ نے بقیدہ طور پر نوٹکیشن جاری کر دیا ہے اور آئی جیل خان نجات کو عدیت کیا ہے کہ شباز شریف کو آج سے ہی بی کلاس جو ہے اس میں شفٹ کر دیا جائے جی ٹھیک ہے، کیسر کھوکر باوش پارے میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے خبر آپ کو دیں گے لاہور میں زلہ انتظامیہ نے شعالم مارکٹ میں تجاوزات کے خلاف بڑی کاروائی کرتے ہوئے پچاس دکانوں پر مشتبل تین منزلہ غیر قانونی امارت کو مسمار کر دیا دکانوں کی مالیت عربوں روپے تھی تاجروں نے اس پر شدید مضاحمت کی اور سرکاری مشینری پر ڈنڈے بھی برسا دیئے تاجروں کے مضاحمت کی باوجود آپریشن کا سلسلہ جاری ہے لاہور کی شعالم مارکٹ جہاں پر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے اس طوران تین منزلہ امارت جو کہ پچاس سکانوں پر مشتمل تھی اس کو بھی مسمار کر دیا گیا ہے ریکے بعد خوش آمدید کچھ امن و سلامتی کے معاملات کی بات کرتے ہیں دی جائے اس پی آر میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ پہاڑوں میں بیٹھے افراد قومی دھارے میں شامل ہو جائیں پی ٹی ایم لائن ٹراس نہ کرے جہاں ریاست کو رٹ قائم کرنا پڑے پی ٹی ایم کے مسائل سے بخوبی آگاہ ہیں اس کے تینوں مطالبات کو پورا کیا کیا جب یہ شروع ہی بات چیت تو ان کی تین ڈیمانڈز تھیں ریڈکشن ان چیک پوسٹ کلیرنس آف مائنز اور میسنگ پرسنز ٹو تھوزن سکسٹین میں جو مختلف قسم کی چیک پوسٹ تھی فارٹا کے پی میں وہ تقریباً فور ہنڈرڈ سکسی نائن تھی ایس وی سپیک ٹوڈے اگر ہم سمجھیں کہ آج سکیورٹی کی سیچویشن وہ ہو گئی ہے جہاں ایک چیک پوسٹ کی ضرورت نہیں ہے تو ہم ایک بھی چیک پوسٹ نہیں رکھیں گے مائنز کی کلیرنس کے لیے اس وقت ارسٹ وائل فارٹا میں فورٹی تھری تین ہیں انجینئرز کی جو مختلف ڈسٹرکس میں اپنا کام کر رہی ہیں اور ان ٹیمز نے ابھی تک نیر فورٹی فور پرسنٹ جو ایریا ہے وہ کلیر بھی کر دیا ہے تیسری ڈیمانڈر ان کی میسنگ پرسنٹ تھی آج میں تھوڑا سا میسنگ پرسنٹ کے بارے میں آپ کو تفصیل بتانا چاہوں گا پی ٹی ایم نے جب نیشن لیسٹ دی تو کوئی سات ہزار کوئی آٹھ ہزار کوئی نو ہزار اس قسم کی ان کی لیسٹیں آئیں اگر ہم آپ کو پراغرس دوں تو ان میں سے سیون تھوزنڈ کیسز میں سے اوور فور تھوزنڈ کیسز جو ہیں وہ ریزولف ہو چکے ان تین ڈیمانڈ کے علاوہ پی ٹی ایم کی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی لیکن آپ نے دیکھا کہ پی ٹی ایم ان ڈیمانڈ سے بیونڈ کیسے چلی تو میری ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو پر امن پاکستانی ہوتے ہوئے ہمیں ان کے دوخ کا حساس ہے ان کی تکالیف کا حساس ہے لیکن وہ لائنز نہ کراس کریں کہ جہاں ہمیں پھر ریاست کو اپنا زور جو ہے وہ لگا کے اس صورتحال کو قابو کرنا پڑے اور ترجمانی پاک فوج کہتے ہیں کہ رینجرز نے جہاں فشانی سے کھراجی کی روشنیاں لوٹ آئیں بھتا خوری کے واقعات میں 96 فیصد کمی آگئی ہے جبکہ بلوچستان میں اقواب آرائے تاوان کے واقعات بھی کم ہو گئے ہیں چند سالوں میں جو لائن آرڈر اور سیکیورٹی کی سیچوئیشن ہے یہ بہت امپروو ہوئی 2013 میں جو مختلف قسم کے انسیڈنٹس کراچی میں ہوتے تھے وہ 4508 تھے اس میں ٹیلریزم کے 330 ٹارگٹ کلنگ کے 1762 اکسٹارشن کے اور اسی طریقے سے کیڈنیپنگ کے اس حلسلے میں پاکستان رینجر سندھ آج جب ہم کراچی کو دیکھتے ہیں تو 2018 میں بارنگ لاسٹو انسیڈنٹس 17 میں کوئی ٹیررسٹ انسیڈنٹ نہیں ہوا تھا جبکہ 2018 میں یہ جو چینیز کانسلیٹ پہ ہوا اور ایک مائنر بلاسٹ ہوا بریج کے نیچے الحمدللہ کراچی میں جو سیکیورٹی کی سیچوئیشن ہے یہ بہت اچھی ہے اور اس کا کریڈٹ پاکستان رینجر سندھ کو جاتا ہے اور ساتھ ان کے جو دوسرے سیکیورٹی کے ادارے ہیں پولیس ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں انہوں نے بھی بہت اچھا کام کیا ہے اگر آپ ریڈکشن دیکھنا چاہیں تو ٹیررزم کراچی میں 99% جو ہے اس میں کمی آئی ہے ٹارگٹ کلنگ میں 97% ایکسٹورشن میں 96% اور کیڈنیپنگ رینسم 93% یہ انڈیکیٹرز ہیں اس سکون کے جو کہ کراچی میں آ چکا ہے جسے ہماری بزنس ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ بحال ہوں گی دنیا میں آج اللہ کے فضل و کرم سے کراچی 67% نمبر پہ ہے آپ دیکھ لیں اس لسٹ میں کہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز کی بہت ساری سیٹیز کرائم ریٹ میں کراچی سے بہت اوپر ہیں حرام خبر کے چیمین نیب جعوید اقبال کا کہنا ہے کہ میگا کرپشن کے مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچانا نیب کی اولین ترجیح ہے 189 میگا کرپشن کے مقدمات میں سے 105 مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچاتے ہوئے ریفرنس احتساب عدالتوں میں دائر کر دیا گئے ہیں نیب راولپنڈی میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے چیمین نیب جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کا کہنا تھا کہ میگا کرپشن کے مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچا رہی ہیں اور یہی نیب کی اولین ترجیح بھی ہے عداد و شمار بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کل 189 میگا کرپشن کے مقدمات تھے جن میں سے 105 مقدمات کو ان کے انجام تک پہنچایا گیا اور ریفرنس احتساب عدالتوں میں دائر کر دیا گئے ہیں کسی کے ساتھ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوگا خواہ وہ کوئی بھی ہو اقتدار میں ہو حضب اختلاف میں ہو کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہوگا اگر اس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا اس کی بدنوانی نے پاکستان کو نقصان پہنچایا تو وہ اپنی فیر و عمل کے لیے پروردگار کے سامنے بھی جواب دے ہے نیب کے سامنے بھی جواب دے ہے اور ملکی عدالتوں کے سامنے بھی جواب دے ہے نیب کا کردار کرپشن کے خاتمے میں ایک قلیدی کردار ہے لیکن جب سے ہم نے یہ چیز پیش نظر رکھی کہ فیس نہیں صرف کیس اور اکراس دا بورڈ اکونٹیبلیٹی ہم نے رشتہ ایک سال اور چار مہینوں کے دوران یعنی یہ میں حلفیہ آپ سے کہتا ہوں کہ ہم نے کسی شخص کا فیس نہیں دیکھا ہم نے صرف اور صرف کیس دیکھا ہے آگے پڑھتے ہوئے رخ کریں گے کوئٹا کا کوئٹا میں زمین دھسنے لگی جس کی وجہ سے مختلف علاقوں میں بڑی بڑی درارے پڑنے لگی ہیں مزید بات کریں گے نمائندہ 24 نیوز رزوان سعید سے رزوان بتائیے گا مختلف علاقوں کی کیا صورتحال ہے آجے بالکل کوئٹا میں جو ہے وہ ماہرین کے مطابق زمین جو ہیں وہ دھنس رہی ہے کافی خطرناک صورتحال ہے کوئٹا شہر کے مختلف علاقوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمین میں بڑی بڑی درارے پڑھ رہی ہیں بنیادی وجہ ماہرین کے بتانا یہ ہے کہ یہاں سے جو زیر زمین پانی ہے غیر قانونی بورنگ کی وجہ سے وہ پانی کے سطح انتہائی نیچے چلی گئی ہے جس کے بعد جو ائر باکٹس ہیں وہ بیٹھ رہے ہیں اس کے بعد زمین میں درارے پڑھ رہی ہیں میرا کیمرمن اگر آپ کو یہاں پر دکھا سکے تو یہ گائے خان چوک کا علاقہ ہے جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے قبل بھی درارے سامنے آئی اب بھی آپ دیکھ سائیں کہ خطرناک درارے وہ اس علاقے میں سامنے آ چکی ہیں اس علاقے میں جو ریائش پذیر لوگ ہیں وہ کافی پریشان ہیں پرانا ایک ہسپتال ہے جسے خالی کر دیا گیا ہے اسی بنیاد پر کہ چونکہ یہاں پر جو بلڈنگ تھی وہ جو ہے وہ اب ناقابل استعمال ہو چکی ہے زمین میں درارے پڑھنے سے جو بلڈنگ تھی وہ شدید متاثر ہوئی ہے اور اس وقت جو ہے وہ ناقابل رہائش ہو چکی ہے ساتھ اس کے ایک سکول بھی واقع ہے جس میں بچے تعلیم یافتہ تھے آدھا سکول کا جو حصہ ہے وہ مکمل طور پر متاثر ہو چکا ہے ان دیری بھی موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کیا کہنا ہے ان کا جو یہاں پر رہ رہے ہیں بتائے گا آپ یہاں پر رہائش پذیر ہے کتنے عرصے سے یہ معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ زمین میں درارے پڑھنے کا سلسلہ جاری ہے اور کیا اقدامات کیے گئے ہیں کافی عرصے سے یہ درارے ہم لوگوں کے علاقے میں پڑی ہے اور یہاں پر کوئی سروے کرنے کے لیے بھی آیا نہیں ہے تو کسی بھی وقت یہاں پر واقعہ ہو سکتا ہے جی جیسے کہ آپ نے دیکھا شہری کافی پریشان ہے تاں میں آپ بتاؤں کہ اس وقت جو سبائی حکومت کی جانب سے نہ تو اس علاقے کا سروے کیا گیا اور نہ اس حوالے سے ترجیحی اقدامات اٹھائے گئے ہیں جی صحیح بہت شکریہ رزوان سعید آپ کا یہاں پر آپ کو اپٹیٹ کریں گے سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز لندر کی کاؤنسل ہنسلو کی میئر میس سمیہ چودری نے ملاقات کی چودری پرویز للاہی نے میئر ہنسلو کو پنجاب اسمبلی کی تاریخ اور پارلیمانی روایت سے آگاہ کیا میئر ہنسلو سمیہ چودری نے چودری پرویز للاہی سے سپیکر چیمبر میں ملاقات کی سپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا پنجاب میں کاروبار کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے کے لیے حکومت دیرونی سرمایہ کاروں کی سہولیات دے گی چودری پرویز للاہی نے کہا ان کے سابقہ دور کے ترقیاتی منصوبے نہ روکے جاتے تو آج سوبے کی صورتحال مختلف ہوتی تاہم اب یہ منصوبے جلد پائے تکمیل کو پہنچیں گے مس سمیہ چودری نے پرویز للاہی کی وزارت اعلیٰ کے دور میں ریسکیو ڈابل ون ڈابل ٹو کے قیام میٹرک تک مفتعلیم بچوں اور بچیوں کے لیے وزائف اور دیگر ترقیاتی کاموں کی تعریف کی ابھی آپ کو بتائیں گے حکومت نے چھبیس ممالک میں اربو ڈالر کا پتا چلا لیا وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری کہتے ہیں پاکستان سے لوٹی گئی زیادہ ترقم متحدہ عرب امارات اور برطانیہ میں ہیں جسے واپس لانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں اسی بارے میں رپورٹ کریں گے وقاس احمد انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف سٹریٹیجک سٹیڈیز کے زیر تمام نیو پاکستان چیلنجز اینڈ اپرچنیٹیز کے عنوان سے لندن میں سیمینار ہوا وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری کا کہنا ہے کہ حکومت کرپشن کے خاتمے کے لیے سنجیدہ ہے لوٹی گئی رقم برامت کرنے کے جلد نتائج سامنے آئیں گے فواد چودری بولے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں پاکستان ایران افغانستان بھارت سمیت دیگر ممالک سے بات چیت کریے مسائل کا حل چاہتا ہے ممالک سے بات چیز ایران افغانستانی خورج ممالک سے بات سمیتی کریے اور پاکستان جاندی اور سمیتی قدم ان کیوں گے سوید این کو بات کامی کنگیر ممالک سے بات چیز ایران افغانستان کی جاندی ممالک سے بات سمیتی دیگر ممالک آہ